عرباب نیاز کریگر سٹیڈیم پشاور اور حیات آباد کریگر سٹیڈیم کی اپ ڈیٹس میں آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں حیات آباد کریگر سٹیڈیم کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں سب لوگ ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے حاضر ہیں ایک اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ حیات آباد سپورٹس کمپلیکس پشاور جہاں پہ انڈر کنسٹرکشن حیات آباد کریگر سٹیڈیم اس پہ کام تیزی سے جاری ہے اور آج ہم آپ کے ساتھ اس کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ شیئر کر رہے ہیں کتنا کام ہوئے ہیں پچھلی ویڈیو کے ساتھ کمپیر بھی کریں گے آپ کو باقی کا سپورٹس کمپلیکس بھی دکھائیں گے کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ کرکٹ سٹیڈیم کے آس پاس جگہ بھی دکھائیں یہ سپورٹس کمپلیکس کتنا بڑا ہے اور اس کے پاس اور کون کون سی سپورٹس کے لیے جگہ ہیں تو اس حوالے سے میں آپ کو آس پاس کی جگہ دکھا دوں گا سپورٹس کمپلیکس کی لیکن میں نے یہ ڈیٹیل میں شیئر کی ہو اس کی ڈرون فوٹیج بھی شیئر کی تھی وہ بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ یہ ایک ایسا سپورٹس کمپلیکس ہے اور اس پہ کون کون سی گیمز کے لیے فیسیلیٹیز موجود ہیں خیر اس ویڈیو میں میں آپ کو لائیو کام ہوتا ہوا بھی دکھاؤں گا جیسے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کیونکہ لوگ اکسر یہی کہتے ہیں کہ کام ہوتا ہوا دکھایا کریں تو کام کافی تیزی سے چل رہا اور ماشاءاللہ کافی چینجز آئی ہیں اس کمپیر ٹو پچھلی اپ ڈیٹ کے وہ میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہوگا میں بہت ساری چیزیں پوری ویڈیو میں کلیئر کرتا ہوں اسی لیے آپ سے کہتا ہوں کہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا کیونکہ اس میں آپ کے قویسٹنز بھی پک کر لیتا ہوں کبھی کبھی اور جو چیزیں کلیئر کرنی ہوتی ہیں وہ میں ویڈیو میں بتا دیتا ہوں اور پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ہر ویڈیو میں اکثر اپنا آؤٹرو رکھتا ہوں جس میں میں آپ سے کہتا ہوں کہ کافی ساری چیزیں اپ ڈیٹ ہو جاتی ہیں ڈیفرنٹ پروجیکس کے حالے سے تو میں ہر آنے والی اپ ڈیٹس میں کلیئر کرتا جاتا ہوں تو آپ پلیز ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور کائنڈلی لائک کر دیا کریں آج کا گول رکھ لیتے ہیں 5,000 لائک میں اتنی محنت کرتے تھا ہوں آپ کے لیے تو کائنڈلی آپ لائک ضرور کیا کریں اور اپنا چھا سا کامل شیئر کر دیا کریں تو چلی اسپورٹس کامپلیکس کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کرکٹ سٹیڈیم پر کتنا کام ہوا ہے پچھلی ویڈیو کے ساتھ کمپیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنے بل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز ملتی رہیں اچھا جیسے ہماری ویڈیو کا پروسیجر ہوتا ہے ویسی ہی شروع کر لیتے ہیں یہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ جو شیئر کی تھی اور گراؤنڈ سائٹ پہ کتنی ایکسکوویشن کی جائے گی مطلب کتنی خودائی ہوگی مین پویلین کے لیے وہ بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا اور وہاں پہ پہلے سے لگے ہوئے نشان میں نے آپ کو دکھایا تھے کہ یہاں تک خودائی ہوگی پروپر میں نے اوپر سے بھی سمجھایا تھا کہ مین پویلین کیسے ہوگا تو یہ سب ڈیٹیل میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا آپ کو پروپر سمجھایا تھا میں نے لیکن اس وقت کام بالکل شروعات میں تھا خودائی کا ہو رہا تھا اور اب آپ اس نئی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے پورا مین پویلین میں کنکریٹ ڈال چکا ہے اور اس کے اوپر اب شیٹرنگ کا کام ہو رہا ہے تو مطلب جو خودائی کا کام ہو رہا تھا وہ پورا ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ فیلنگ بھی ہو گئی کنکریٹ کی اور اس کے بعد اب شیٹرنگ بھی کی جاری ہے یعنی جو سٹارٹنگ کا کام ہوتا ہے وہ میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں تھوڑا مشکل ہوتا ہے پھر بعد میں آسان ہو جاتا ہے اسی طرح یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے آپ کو ایروز دکھائے تھے وہ خودائی اور اس کے نیچے فیلنگ اور پھر اس کے بعد سامنے سریعہ لگایا جا رہا ہے اور پھر اس میں بھی فیلنگ ہوگی کنکریٹ کی اسی طرح یہ نیچے کی بنیاد ڈال جائے گی اور مین پویلین میں آپ نیچے دیکھیں پچھلا والا حصہ جو ہے وہ تھوڑا جو کمپنی کام کر رہی تھی ان سے میں نے پوچھا بھی سامنے جو ایکسکویٹر آپ کو دیکھ رہا ہے یہ بھی انہی کا تھا نل سی والوں کا اور نل سی کمپنی سے میں نے پوچھا بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ماشاءاللہ اس پہ کام تیز ہے اور یہ ہمارے انڈر ہے وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو ہم جلد ہی کمپلیٹ کریں گے اور باب نیاست کرکٹ سٹیڈیم سے پہلے یہاں اس ویڈیو میں بھی آپ کو میں یہ نئی چیز دکھا دوں نیچے آپ کو نشان دکھ رہا ہوگا ان سٹینڈز کو یہاں آگے تک اس کی ایکسکویویشن کی جائے گی اس کی اکھدائی ہوگی اور پیچھے جو آپ کو ڈیمالش ہوئے سٹینڈ دکھ رہے ہیں ان کا صفائیہ کیا جا رہا تھا اس وقت اور وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا کیونکہ اب آگے سٹینڈز کے لیے کام شروع ہونا ہے لیکن یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو دکھانا چاہوں گا اس مین پویلین کے بیچ میں آپ کو اور ریڈ ریڈ ڈاٹس بھی دکھ رہے ہوں گے اور بیچ میں بھی آپ کو دو سکویرز دکھ رہے ہوں گے ریڈ کلر کے تو یہاں پہ آئی ٹھنگ جو پیلرز وغیرہ کا سسٹم ہوتا ہے مین پویلین کے بیچ میں اس کے لیے سپورٹس میرے خال میں لگائے ہیں لیکن لیٹسی اب آگے جب یہ بنتا جائے گا میں آپ کو اپ ڈیٹس دیتا جاؤں گا لیکن مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ کے پی کے گمڈ ماشاءاللہ واقعی میں تیزی سے کام کر رہی ہے اور اگر پورا ویو میں آپ کو دکھاؤں تو یہ لیفٹ سائٹ پہ آپ کو کرکٹ اکیڈمی دکھ رہی ہوگی چھوٹی سی تو یہاں تک سٹینڈز آئیں گے مین پویلین بیچ میں ہوگا لیفٹ رائٹ سائٹ پہ سٹینڈز ہوں گے اور سٹینڈز کا میں نے ویڈیو کے اینڈ میں سمجھایا بھی ہے گراسی سٹینڈز کے ساتھ کمپیر کر کے تو اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں یہ چھوٹی سی اکیڈمی ہے آئی تھنک اس کو بھی ڈیمولش کریں گے کیونکہ اس سے پھر گراؤنڈ کا سٹرکچر جو ہے اس کی گولائی ہوگی اسی کے حساب سے اس ٹیڈیم کو بنایا جائے گا تاکہ اوپر سے بھی بہتر دیکھے اور جیسے کہ KPK گورنمنٹ نے کہا ہے کہ PSL کے مچز یہاں پہ ہوسٹ ہوں گے یہ میں دوسرے انگل سے سپورٹس کمپلیکس کے اندر جا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ جب 2016 میں سی ایم تھے پرویز خٹک صاحب انہوں نے یہاں پہ افتتاع وغیرہ کیا تھا اس کی رینویشن ہوئی تھی اس کیلئے فنڈز وغیرہ پروائیڈ کیے گئے سامنے لکھا بھی ہوا ہے تو یہاں پہ ٹائم کے ساتھ ساتھ رینویشن اور اپگریڈیشن ہوتی رہی ہیں اور اب فائنلی جب سی ایم کے پی کے محمود خان آئے ہیں تو ان کی سپورویشن میں بھی یہاں پہ اس ٹیڈیم کی اپگریڈیشن ہو رہی ہے سامنے دیکھیں آپ کو دکھ رہی ہوگی مشینری اور جسے آپ ایکسکیویٹر بھی کہتے ہیں یہاں پہ ایک بار پھر منشن کرتا چلوں ان ٹرکس وغیرہ کے اوپر بھی لکھا ہوا تھا ہے اینل سی اور جتی مشینریز کھڑی تھی وہاں پہ ان پہ بھی اینل سی لکھا ہوا تھا یعنی یہ اس کمپنی کے انڈر یہاں پہ کام چل رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کھدائی ہوئی تھی رائٹ سائٹ پہ اور بھی یعنی کہ سٹینڈز کے لیے اب کھدائی کی جاری ہے وہ میں آپ کو 3D سٹرکچر میں بھی سمجھا دوں گا پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا اور اس میں بھی انڈ میں منشن کر دوں گا کہ سٹینڈز کیسے بنیں گے لیکن کہہ رہے کا مقصد یہ ہے کہ جو میں نے سٹارٹ میں آپ کو دکھایا ہے کہ سٹینڈز کا جو ملبا پڑا ہوا تھا جنہیں ڈیمولش کیا گیا تھا وہ ان کا صفائیہ کیا جا رہا تھا یعنی کہ اب مین پویلین کے پاس سٹینڈز پہ بھی کام شروع ہو رہا ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جو پرانے ڈیمولش ہوئے سٹینڈ ہیں ان کا ملبا جو ہے اٹھا کے باہر لے کے جا رہے ہیں یقین کریں میں نے پہلے کبھی اپنی لائف میں اتنی ترکیاتی کام ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں KPK میں سپیشلی آپ بھی میری بات کے ساتھ اگری کریں گے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ایسا نہیں ہے کہ صرف KPK میں یہ پروجیکٹ چل رہے ہیں لیکن ان کا مجھے زیادہ پتہ ہوتا ہے پاکستان میں باقی سٹیز میں بھی بہت سارے پروجیکٹ چل رہے ہیں سپورٹ سیکشن میں باقی سیکشن میں بھی وہ میں انشاءاللہ کور کروں گا مجھے کہا بھی ہے کافی لوگوں نے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ باقی پروونس میں جو ایسے کام چل رہے ہوتے ہیں ان پر بھی ویڈیوز بنایا کریں اور میں بناتا بھی ہوں جیسے بڑے سپورٹس کمپلیکس ہو گئے سکھر کا ہو گیا یا بلوچستان میں جو نئے آنے والے پروجیکٹس ہیں اس طرح باقی جگہوں میں بھی جو پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں ان کی میں نے بڑی بڑی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں آپ میرے چینل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ جو بڑے بڑے پروجیکٹس آئیں گے ان کی ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا دو بڑی امپورٹن ویڈیوز آنے والی ہیں فیوچر میں وہ سپورٹس کمپلیکس کے حوالے سے ہیں وہ میس نہیں کرنا ایک توکو ہارٹ کی اور ایک اور ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کی ویڈیو بھی تو خیر آپ دیکھیں کام چل رہا ہے اور لیبرز جہاں وہاں پہ لگے ہوئے تھے کام کر رہے تھے اس سے پچھلے دن میرا رات کے ٹائم بھی یہاں سے گزرنا ہوا تھا تو رات کے ٹائم بھی لائٹس یہاں پہ لگی ہوئی تھی مطلب رات کو بھی کام ہوتا ہے تو بھئی تھامز اپ بنتا ہے ان کے لیے کے پی گورنمنٹ کے لیے اور ہمیشہ میری تو یہ عادت ہے جو کام کرتا ہے اسے میں سپورٹ کرتا ہوں اور کریڈٹ بھی دیتا ہوں اور جو نہیں کرتا اسے ہم کریٹسائز بھی کرتے ہیں یعنی کہ پھر مفت میں اس کی تعریفیں کریں ایسا نہیں ہوتا کام ہوتا ہے تو ہی ہم اپریشیئیٹ کرتے ہیں اگر نہ ہوں تو پھر کریٹسائز اگر نہیں کر سکتے تو اٹلیسٹ سپورٹ ضرور کرتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ کے کچھ قویسٹنز پک کر لیتا ہوں میں نے آپ کو کہا تھا ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں میں آپ کے قویسٹنز بھی پک کرتا ہوں آپ گروپ میں یا کمنٹس میں پوچھ لیتے ہیں تو اس کا جواب میں ویڈیو کے اینڈ میں یا بیچ میں دے دیتا ہوں تو گروپ میں کچھ لوگوں نے پوچھا تھا کہ کیا یہ انٹرنیشنل میچز کے لیے تیار ہو رہا ہے تو بھئی میں نے کئی بار یہ مینشن کیا ہے کہ کے پی کے گورنمنٹ یہاں پہ پی ایسل کے میچز کروانا چاہتی تھی پی ایسل سکس کے ایون یہاں پہ کروانا چاہتی تھی کہ اس کو ہم جلد کمپلیٹ کریں گے پی سی بی کی ٹیم نے ویزٹ بھی کیا تھا میں بتا بھی چکا ہوں تو انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ کام زیادہ ہے اور بابدیاں سٹیڈیم میں بھی زیادہ ہے اس کو آرام سے کمپلیٹ کریں انشاءاللہ پھر یہاں پہ پی ایسل کے میچز دیکھتے ہیں کرواتے ہیں اور یہاں پہ مین پویلین کو ہائی سٹینڈر کا بنائیں اس کلاس کا بنائیں جو ہاں پہ بین اولا قوامی مقابلے ہوسٹ کیے جا سکیں تو کے پی کے گورنمنٹ اس کو پی ایسل اور بین اولا قوامی مقابلوں کے لیے تیار کرنے کا بتا رہا ہے اب میں آپ کو لائف سٹیڈیم سے بھی سمجھا دیتا ہوں اس کے سٹرکچر اور سٹینڈز کا کہیں مت جائے گا یہ بھی دیکھ لیں یہ سائٹ پہ جو آپ کو گراسی سٹینڈز نظر آ رہے ہیں ان میں سے تقریباً دو بڑے سٹینڈز جو ہوں گے وہ گراسی ہوں گے جیسے نیو زیلینڈ اور انگلینڈ میں ہوتے ہیں گراونڈ کوئی سٹاونڈ میں دیکھ لیں وہاں پہ تو کوئی سٹینڈ ہے ہی نہیں ایک مین پویلین کے علاوہ تو یہاں پہ بھی دیکھیں یہ گراسی سٹینڈ ہے ان میں سے دو بڑے سٹینڈ جو ہیں وہ گراسی ہوں گے اور تقریباً تین سے چار سٹینڈ جو ہیں وہ کنکریٹ کے ہوں گے وہاں پہ چیئرز وغیرہ سٹینڈ ہوں گے کان چال رہا ہے فول سوئنگ میں حیات آباد کرکٹس ٹیڈیم انشاءاللہ یہ سٹیڈیم ایک دن پی ایس ال کے میچز ہوسٹ کرے گا یہ بہت خوبصورتی جگہ میں بنا ہے اور کافی بڑا گراؤنڈ ہے اس کمپیر ٹو اربابنیا سٹیڈیم یہ اس سے بڑا ہے لیکن سامنے میں مین پویلین بن جائے گا پھر آپ اس کی خوبصورتی دیکھئے گا کام چال رہا ہے دیکھیں سٹینڈ کے لیے اب کام شروع ہو رہا ہے مین پویلین پہ بھی کام ہو رہا ہے اور اب اس جگہ کو کھوڑا جائے گا ایکسکیویٹر جو ہے وہ کام کر رہا ہے ایکسکیویشن ہو رہی ہے پھر انسٹینڈ کو بھی ڈیمولش کر کے ان کو صحیح طرح سے بنایا جائے گا اور گراس جو ہے اسے بھی پھر اسے لگایا جائے گا مینٹین کیا جائے گا تاکہ انٹرنیشنل اور پی ایس ال میچز کے لیے ریڈی ہو کہہ تو رہے ہیں کہ بیندل اکوامی سٹیڈیم تیار ہو رہا ہے پی ایس ال کو کھا ہوا ہے اور لیٹسی بہت خوبصورت گراؤنڈ ہے ڈومیسٹک ککٹ کے لیے تو بہت بہت یونیک ہے یہاں پہ جو گراسی سٹینڈز ہے ان کا بھی اپنا مزہ ہے یہاں پہ جب میچز ہوسٹ ہوتے ہیں تو میں آیا کرتا تھا اتنا اس کا میں نے وزٹ نہیں کیا لیکن یہاں پہ گراسی سٹینڈ میں بیٹھ کے دیکھنے کا اپنا مزہ یہ میں آپ کو بتا دوں وہ چیئرز پہ بیٹھ کے دیکھنے کا مزہ نہیں ہے جیتنا ہے یہاں پہ آپ گراس میں بیٹھ کے آرام سے میچ انجوائی کرتے ہیں جیسے کوئینسٹاون نیوزی لینڈ میں دیکھ لیں پورا سائٹ پہ ائرپورٹ بہت خوبصورت گراؤنڈ ہے ماشاءاللہ سے اور یہ سامنے وہ ویری فیمس مسجد زرغون جمعات جسے کہا جاتا پچھتا ہوں زرغون مسجد زرغونی مسجد اور حیات آباد سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کمنٹ ڈاؤن بیلو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں دیکھیں آپ کے لئے ایکسکلوسیو ویڈیو بنا رہا ہوں تو ماشاءاللہ سے کام ہو رہا ہے آپ بتائیں بھائی کے پی کے گورنمنٹ تو لیٹرلی نوٹ کمی سلو اور یہ باقی کا سپورٹ کمپلیکسس کا جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ پاس یہ فوٹبال گراؤنڈ ہے یہ فوٹبال گراؤنڈ کا بین پوئیین ہے اور یہ پچھ کے لئے جو رولر ہوتے ہیں یہ وہ ہے اس کو باہر رکھا ہوا ہے تو بس یار امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اپ ڈیٹ اچھی لگی ہوگی میری پوری کوشش ہوتی ہے میں نے آپ کے کمنٹ سریٹ کیے ہوں ایکسر لوگ زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ ڈیٹیل میں سمجھایا کریں اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شورٹ لی اپ لوڈ کیا کریں جن کو شورٹ پسند ہوتی ہے ان کے لئے بھی میں سٹارٹ میں بڑی بڑی ہائیلائٹس ڈال دیتا ہوں تاکہ دونوں خوش رہیں لیکن ایک بات کلیئر کر دوں اگر آپ ڈیٹیل والی ویڈیو دیکھیں گے اس میں میں بہت چیزیں بھی کلیئر کرتا ہوں تو بس یار پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو یا اپ ڈیٹ کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ